میں لکھا گیا میں پڑھا گیا کئی زاویوں سے کہا گیا شیر دیکھیں میں لکھا گیا میں پڑھا گیا کئی زاویوں سے کہا گیا تیری میں نیفلوں میں مگر مجھے بڑی بے دلی سے سنا میں لکھا گیا میں پڑھا مگر مجھے بڑی بے دلی سے سنا مگر مجھے بڑی بے دلی سے سنا تیرے شہر کی میری عاشقی کے خلاف باہ 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 ب جو لکھا نہیں وہ پڑھا گیا اور شیئر تک پہنچنی کوشت اگر آپ کریں کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں تیری محفلوں کے نظام میں میرا نام لینا حرام تھا تیری محفلوں کے نظام میں میرا نام لینا حرام تھا تیری محفلوں میں ہی بارہا میرا ذکر کیوں کیا گیا تیری محفلوں میں ہی بارہا میرا ذکر کیوں کیا گیا میں لکھا تیرا قرب مجھ کو عزیز تھا یا کہ ہیجر مجھ کو عزیز ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں قرب قریب ہیجر جدائی کو کہتے ہیں تیرا قرب مجھ کو عزیز تھا یا کہ ہیجر زیادہ عزیز ہے اسی کشم کشم میں گزر گئی نہ مرا گیا نہ جیا گیا اسی کشم کشم میں گزر گئی نہ مرا گیا نہ جیا گیا اور مختا دیکھیں کہ میں تراز ہوں مجھے دیکھ لو میں غزل سرا ہوں سنو مجھے کئی شائروں کی مثال ہے جنہیں ان کے بعد پڑھا بھائی کیا کہنے ہیں تراز بھائی آئیے 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 دیکھیں یہ اوریزنل مشاعرہ لگ رہا ہے اس وقت بہت امنا دیکھیں واقعی ان کے پڑھت بھی ان کی غزلے بھی اور جس طرح آپ سننے لگ رہا کہ کوئی پچیس برس پرانا کوئی تاریخی مشاعرہ ہو رہا اس طرح سنا جاتا تھا بہت شکریہ جیسا شبیب صاحب نے اور راشد نے مجھے بتایا تھا آپ بلکل ویسا ہی سننے آپ یقین کریں جب ان کا فون آیا تھا تو میں نے ان سے یہی بولا تھا کہ دیکھو بھائی ایل پھیل تو میں یہاں فلموں میں لکھ رہا ہوں میں غزلے پڑھنے جاتا ہوں اگر وہاں سننے والے ہوم تو مجھے تو ہی بلائیں ورنہ تو نہ بلائیں بہت لمبا سفر ہے خیر انہوں نے بلکل سچ بولا تھا اور آپ بہت اچھا سننے ہیں غزل کے بیچن شیر اور آپ تک پہنچا دوں کہ نہیں میرے بعد آپ کو بہت بڑی شاعری سننے ہیں اقبال بھائی کو سننا ہے عظم بھائی کو سننا ہے تاہید بھائی کو سننا ہے ارشاد بہت مزے میں پڑھ رہے ہیں بہت شکریہ آپ کو بہت پرانے غزلیات ہیں بھئی یہ پیچھے والے جو ہمارے احباب بیٹھے ہیں ہمارے بزروبی وہ بلکل خاموش ہیں اقبال تعلیوں صاحبی وہ دور ہیں اقبال تعلیوں صاحبی آپ کا قرب قریب آ جائیے تعلیوں کے ذریعے غزل کا مطلع دیکھیں اس سے پہلے ایک شیر کے میں نہیں آپ لوگ تھوڑا پیچھے سے تھوڑا جان لائیے جنسہ میں آپ شاعر لوگوں کو تھوڑا سا دات چاہیے آپ کے تو پھر یہ بھی سو جائیں گے آپ کی تعلیوں کی ضرورت ہے بہت اچھا سن رہے ہیں دیکھیں دنیا کے ہر مشاعرے میں سننے والے کم ہوتے ہیں اور دیکھنے والے زیادہ ہوتے ہیں تو ہمیں دونوں کا خیر مقدم کرنا ہے سننے والوں کا بھی اور دیکھنے والوں کا بھی بہت شکریہ آپ بہت اچھا دیکھ بھی رہے ہیں بہت اچھا سن بھی رہے ہیں بہت بہت شکریہ یہاں سے مطلع ایک میں پڑھوں گا کہ میں نہیں کہتا میرے سبر کا پھل کہتا ہے یہ تیرا درد ہے جو مجھ میں غزل گئی بہت شکریہ اور دو شہر میں اور غزل سے پہلے پڑھوں گا کہ کسی کے جسم سے لپتی تھی خواب میں آنکھیں نظر گناہ میں تھی اور سوام میں آنکھیں اور شیر دیکھیں کہ جو اس کے چہرے کو دیکھا تو یوں لگا جیسے کہ ٹاک دی ہے خدا نے غلاب میں آنکھیں کہ ٹاک دی ہے خدا نے غلاب میں آنکھیں اور شیر دیکھیں کہ وہ کب ملے تھے کہاں پر بچھڑ گئے مجھ سے لگی ہوئی ہیں ابھی تک حساؤں میں آنکھیں لگی ہوئی ہیں ابھی تک حساؤں میں آنکھیں اور جو اس نے پوچھا تمہیں یاد ہے میری صورت تو میں نے بھیج دی اس کو جواب عجیب شخص ہے شکووں پہ مسکراتا ہے کیا بات ہے عجیب شخص ہے شکووں پہ مسکراتا ہے خموش رہے کے میرے درد کو پڑاتا ہے اور دیکھیں دوستو منوش بھائی دیکھئے تیرا سکون سلامت رہے مگر کبھی تو پوچھ مجھے چین کیسے آتا ہے میں لوٹتا ہوں تھکن لے کے جب زمانے کی میں لوٹتا ہوں تھکن لے کے جب زمانے کی تیرا خیال تھپک کر مجھے سلاتا ہے کبھی تو پوچھ مجھے کبھی تو پوچھ مجھے چین کیسے آتا ہے کبھی تو پوچھ مجھے چین کیسے آتا ہے میں راتوں کو جاگ لیتا ہوں کیوں تمہارا ذکر اگر دن میں چھوٹ جاتا ہوں بھائے بھائی 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 کیا کہنے ہیں بہت شکریہ پھراتا ہے تمہارا ذکر اگر دن میں چھوٹ جاتا ہے بہو بھی تو پوچھ مجھے عشید دیکھیں عجیب کشیما کشیشک ہے میرے اندر عجیب کشیما کشیشک ہے میرے اندر خوشی مناؤں تو غم مجھ سے روٹ جاتا ہے تیرا خیال بچھڑنے کا غم کے تنہائی تیرا خیال بچھڑنے کا غم کے تنہائی کوئی تو ہے جو مجھے اس طرف بلاتا ہے بہو 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 بخطہ حاضر ہے تراز مجھے میں نا جگنوں نا چاند تاریں ہیں تو راز مجھے میں نہ جگنوں نہ چاند تارے ہیں یہ اس کا پیار ہے جو مجھ میں جگمہ باتا ہے